ٹرو یا ٹرو اے چس کے چھڑ دو خدا دا واسطہ جاتھ جوڑ کے کہنے دے چس کے چھڑ دو اور بندے بنو یا بندے بنو بندے بنو پچھانو اسی کی کرنے ہیں کیوں سانو اللہ نے بنائے ہیں اور اپنے اللہ نہ لو لاؤ کوئی نماز نہ چھڑو حضرت سب تو پہلے بروز قیامت نماز لو پچھا جانا جائے درے سب تو پہلے خوب نماز پڑھو اور پڑھ کے تیوے کھو یا اے تو ہی کوئے خوش ہے سارے تے پڑھن ڈے دنے نہیں پہی اے صحیح پڑھ دے ہی نہیں ہے انہیں دے کسی عالمی دین کو نماز سکھی نہیں جو وہیں نہیں نماز کی کر دی دے جا باب فریض نوے جا کے پھر آئے جو وہیں نہیں کہ نماز کی کر دی دے حضرت سلطان باہ انہوں دیکھ جا کے میں اے تے جننے ساڑے نمازی نے سکھ دے ہی نہیں کھا تو آئین دے حضرت عمران لنگ گئی نمازیں پڑھ دیں ہی بدلے ہی نہیں ذرا لی انہیں سال نماز پڑھ کے انہیں دے موہوں تے دڑھی ہیں کوئی نہیں نماز سے بے یا ہی تے برے کمہ تو روک دی ہیں انہیں سال ہو گئے کیوں نہیں رکے ہیں سکھی نہیں نماز کیسے کو وہ اقبال نے کہا نہیں تھا وہ ایک سجدہ جسے توں گران سمجھتا ہے ہاں وہ ایک سجدہ جسے توں گران سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات یا اوہمت آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے نماز پڑھی تو پھر اوہا کیا یہ ہماری تاریخ میں بڑا خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زہد رحمت اللہ تعالی ساری زندگی حضرت نے نکاح نہیں کیا مجرد رہے تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا حسیٰ حضرت جی کھادا سونگے پھر اٹھے دے پھر سونگے تیسی آشک جی حضرت جی تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا صبر ایوب کیا گریہ اے یاکوب کیا نکاح نہیں کیا جوانی گزر گئی بڑا پایا ایک دن بیٹھے کوئی حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھ رہے تھے اس میں پڑھا کیا نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک اس کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا یا پہنچا بھی اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور مسلمان ہی مرا وہ تو کیا ہوگا اللہ ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے جب یہ حدیث پاک پڑی نا تو دل میں خیال آیا وہ بھئی یہاں تو نہیں کیا تو جنت میں تو ہو نہیں ہونا پھر تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی آئے آئے دعا کی اللہ کی حضرت مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی تو لکھا کہ پہلی رات نہیں دعا قبول ہوئی دوسری رات پھر کی نہیں قبول ہوئی تیسری رات پھر کی تو قبول ہو گئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کالے رنگ کی عورت حضرت بلالہ حبشی کے دیش کی رہنے والی حبشا کے دیش اور وہ کیا کہتی ہے میں محمونہ ولید ہوں اور میں بسرہ میں رہتی ہوں پتہ مل گیا آنکھ کھلی حضرت کی تجدید کا وقت تھا نوافل پڑے نماز فجرباد جماعت ادا کی اور سواری لے کے حضرت بسرہ گئے انہوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا بٹھایا بٹھا کے پوچھا حضور یا جب بغیر دسیاں کیوں ہی آگئے ہو خیرتے ہیں آپ نے پوچھا یا یہ تو بتاؤ تو یہاں کوئی محمونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے رانو کے پوچھا حضور وہ آپ اتنی دور سے چل کے محمونہ ولید سے ملنے آئیں آپ نے فرمایا کیوں اسے نہیں کوئی مل سکتا نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور قربان جاؤں حضرت سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے آئے آئے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے محبت کا سزا رکھا ہے آئے 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 لوگوں سے پتھر مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں حضور کامی اس طرح کے کرتی ہے کیا کرتی ہے کہ حضور جے کو روندہ آئے تھے وہ ایک کے سن لگ پندی ہے جے کو اسدہ آئے تھے وہ ایک کے رون لگ پندی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور عجرت پر نا پیسے لے کے دیاری پر وہ ہماری بکرییں چلاتی ہیں آج بھی وہ ہماری بکرییں لے کے جنگل گئی ہے آپ ارام فرمائیں اثر کے بعد آ جائے گی تو ملی جئے گا حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی عصر کس نے دیکھی ہے یہ بتاؤ کی سمت گئی ہے لوگوں نے کہا نا حضور جنگل نہ جائیے بڑا خوفناک جنگل جائے آپ نے فرمائیں ان دسو کڑے پاسے گئی ہیں لوگوں نے بتایا آپ فرماتے ہیں میں نکل گیا آپ فرماتے ہیں جب جنگل میں گیا ہے تو واقعی بڑا خوفناک جنگل جنگلی جانوروں کی بھر مار ہے اشرات پیر اٹھاؤ تو آگے کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا قربان جاؤں بھئی اس عورت ذات کی مردانگی پہ کتنے خوفناک جنگل میں وہ کس طرح مکریوں چرا رہی ہیں اور شیروں نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں ابھی تھا یہاں تو دھیر لگا ہے آپ فرماتے ہیں میں جنگل میں گیا بڑا ہی جو ہے نا وہ بڑا ہی جو ہے نا وہ خوفناک جنگل آ رہا تو کہتے ہیں میں نے کہا بھئی قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پہ کہ جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریوں چرا رہی ہیں اور ابھی تک کسی درندے نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں عورت ذاتی ہے نا کیا کر لے گی اتنے درندے ہیں اگر سارے مل کے عملہ کر دیں تو کس کس کو روکے گی حیرہ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں ہمارے پہنچی گیا پھر یہ نا فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کے مردانگی رہ گیا دو حیران کر دینے والے منظر تھے پہلا کہ محمونہ ولید رضی اللہ تعالی نہرامت اللہ تعالی بکریوں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں مسلح بچا کے تو نوافل پڑ رہی تھی یہ بکریوں چرانا تو بہانہ تھا ناظرہ جی چل بلے آؤ تھے چلیئے جتھے سارے اکل دینے ناکو سا ڈشداد پچھانے ناکو سا نومنے یہ تو اللہ سی ناظرہ جی بکریوں چار دی لیکن محمونہ بکریوں نہیں چار دی دون پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہو دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب بنجو منا رائی ہو رات پھوے تبے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجندی پھو یہ سوتیں آن جگہ ہوئے آپ فرماتے ہیں ایک یہ حیران کر دینے والا منظر تھا تو دوسرا کیا دیکھا اب محمونہ تو چرا رہی ہے محمونہ تو پڑھ رہی ہے نوافل تو ہر بکریوں کون چرا رہے ہیں آپ کو پتہ بکریوں بڑی شریر ہوتی ہیں کوئی ایک ادھر کو بھاگی دوسری ادھر کو بھاگی آپ فرماتے ہیں محمونہ نوافل پڑھ رہی ہے اور شیر بکریوں چرا رہی ہیں بکریوں چرا رہی ہیں شیر دنکیردگی گھوم رہی ہیں اگر کوئی بکری بھاگ دی ہے جو اس کی فطرت میں شرارت کرنا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا ہوں یہ ہو کیسے گیا یہ فطرت کس طرح بدل گئی لوگ تو کہتے ہیں فطرت بدلتی نہیں یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران پریشان کھڑا ہوں مجھے نہیں پتا کب حضرت محمونہ ولید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہاں نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں اوہی عبداللہ اوہ میں لندہ وعدہ تے جنت اسی تو ایتھے ہی آگئے ہیں آئے 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 تھے تو آب آو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو آئے کی یہ ساڑے کلدر دنگر پہلی کسی ایم میں نے تھے ایم پی ایتھے یاری دل آوہ کی یہ ساڑے کلدر تسو من کی یہ ساڑے کلدر ہے کچھ تھے تو آب آو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو بدلو یار اپنے آپ اور بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن دیکھوئے بے کسی سے ہنے کلتے پوچھ میں کی کرنا ہے نازایہ کرا اپنی زندگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ بَلْإِنْسَئِ اللَّهَ لِيَابُدُودُ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقُ وَمَا اُرِيدُ اَيُوْتَعِمُونَ وہ بندے کیلہ تیرے لی ہے ہم نے تو نہیں کہا کیلہ میں کھلا کھانا پینا سونا اٹھنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کہتے ہیں زارہ کچھ تیرے لی ہے لیکن بندے ملاقات ہی کوئی نہیں تو یہ حضرت محمونہ کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے محمونہ سے سوال کیا محمونہ اس سے پہلے ہم ملے نہیں ملاقات نہیں ہماری آپس میں کوئی تو یہ میرا نام تجھے کس طرح پتا چل گیا آئے 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 تو جواب کیا دیا آپ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا آئے 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 قربان جاؤں حضرت آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ احران کیا وہ تھا کہ یہ فطرت کس طرح بدلی کیتے ہیں میں نے حضرت محمونہ سے پوچھا محمونہ اب یہ تو بتا یہ شیروں نے بکریوں سے کب سے یاری لگا لی یہ تو گزا ہے اس کی اگر شیر بکریوں سے یاری لگائے گا تو کھائے گا آئے اس کی یہ کیسے معاملہ ہو گیا تو آگے سے حضرت محمونہ نے جواب کیا دیا اے عبداللہ جدون دی میں اپنے رب نہ صلاح کر لی اس زندی پھر نا شیرہ نا میری یم بکریہ نا میں صلاح کر لی صلاح کر لو یاد صلاح کر لو ککھویں نیجی ہونا ہے جاندی ڈاڑے آگے نہیں پیشڑے اور چٹ لیف کے ٹیم لگا لی ہا حضرت نیجے پیش جانی ہے نیجے پیش جانی ہے یاری لالو حضرت ہاں یاری لالو وہ میرے میرے دادا مرشدکہ کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں بھئی دیکھو نا سارے درہ اپنی اپنی جانے بھئی سگی بین وہ سگا بھائی بھئی ایک ماں کے رحم میں رہے ہیں ایک ماں کے سینے سے غزا لی رگوں میں ایک باپ کا خون دوڑ رہے ہیں وہ ایک بات ہمارے مزاج کے خلاف کرے ہیں ہم اس کو تھکا دے کے کہتے ہیں چل پھئی آئی تو بعد نہ شکل دکھائیں اور بھائی دیکھو ہاں سارے درہ خود کو کتنے کتنے سال گزر گئے ہم نے کو اللہ کی بات مانی لیکن کھلا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے دکھا بھی رہا ہے سنا بھی رہا ہے سلا بھی رہا ہے جگا بھی رہا ہے تو پھر کیا کہا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے